نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوستوں آپ شبی کی اشارت اچھا کرتے ہیں پھر بھی آپ کی اشارت برا کیوں ہوتا ہے دوستوں اشید بہت شارع جاتوں کا کمیٹ ہمارے کمیٹ باکٹ میں آئے ہیں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہیں کے بارے میں بہتی سنجید کی اشید بتانے والے ہیں دوستوں آج کے اس ویڈیو کو آپ تھوڑا شبی مشمت کیجئے گا دوستوں آج کے یہ ویڈیو بہت یادہ گنکاری ہونے والے ہیں جنہیں اگر آپ شمجھ گئے تو اس کلیوگ میں آپ راجہ بن جائیں گے اور جو ان باتوں کو نہیں شمجھ پائیں گے انہیں نظر انداز کر دیں گے تو دوستوں انہیں تو دردر کی ٹھوکڑیں کھانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ کلیوگ ہے تریتا یوگ اور دعا پر یوگ نہیں جیہاں دوستوں تو ہم آپ شبی کو بس یشنا ہی کہنا چاہیں گے کہ آج کی دوڑیو کی جو بھی مہت پون جانکاری ہے انہیں بالکل ہی شانت ہو کر ایک جگہ فیٹ کر دھیانش شنیے گا کیونکہ دوستوں آج کا یہ ویڈیو نہیں جیون زینے کا شلی کا ہے جو کہ آپ کو ہر کاریوں میں بیزے دلائے گا جیہاں دوستوں کیونکہ دوستوں اس کلیوگ میں زیادہ تر لوگ کے اشارت یہی ہو رہی ہیں کہ جتنے وہ اچھے کاری کرتے ہیں ان کے اشارت برا ہو جاتا ہے جتنے وہ لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں ان کے اشارت اتنا ہی برا ہوتا ہے آخر کیوں اشار ہوتا ہے دوستوں بات کرتے ہیں دوستوں جب پتامہ بھیشم کو تیر لگی تھی جب ان کی آخری شانسیں چل رہی تھی تب پتامہ بھیشم نے بھگوان شری کشن سے یہ شوال کیا تھا کہ ہے شری کشن ہے میرے پربھو آپ تو اس یوگ میں آ کر ان کی رچنا کرتے ہیں لیکن آخر یہاں پر اشار نیائی کیوں ہو رہا ہے اور اگر یہاں نیائی ہو بھی رہا ہے تو آخر کلیوگ میں ان کا کیا پروحچ پڑے گا دوستوں وہی شمائی بھگوان شری کشن نے پتامہ بھیشم سے کہا کہ ہے پتامہ بھیشم پہلے آپ تو مجھے بھگوان کہنا چھوڑ دیجئے اور اپنے شد سمجھ کر آپ ہم سے پوچھئے تو پتامہ بھیشم نے یہاں بات کہی جو کہ بھگوان شری کشن کے دل کو چھو گیا دوستوں پتامہ بھیشم نے کہا کہ میری آخری شانسیں چل رہی ہے میں اب اس لوگ کو چھوڑ کر جانے والا ہوں اور مجھے یہاں بات پتا ہے اور اخری چھن میں میرا دل یہی کہتا ہے کہ تو ہی پرمیشور ہے تو ہی اس مہا بھارت کا شب سے بڑا بھیجیتہ ہے یہ شن کر بھگوان شری کشن کے آنکھیں نگنی رہ گئی ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنشو آ گئی اور انہوں نے پتامہ بھیشم سے کہا کہ ہاں اس یوک کی جو رچنا ہوئی ہے یہاں پر جو بھی دھوکے بازی ہوئی ہے ان کا پروہاو کلیوگ پر ان سے بھی گہرا پڑے گا کلیوگ میں جو لوگ اچھا کریں گے ان کے بھی شات برا ہو شکتا ہے لیکن اگر وہ شمے کی شات اپنے زیون کو نہ بدلے تو ان کے شات برا ہونا نیچیت ہے کیونکہ شمے شمے پر کلیوگ میں بھی پریورتن ہوتے رہیں گے شمے شمے بات میں کلیوگ میں ایشہ اندکار چھائے گا کہ کروڑ سے کروڑ نربل ہو جائے گا اور جو نربل انشان ہے وہ بھی طاقتور بن جائے گا ایسا اشتتی کی رشنہ کلیوگ میں ہونے والی ہے جی دوستو اور اشی پرکار ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کے بھی شات ایسے ہی گھٹنائے ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آپ کو اب اپنے جنکار میں کون شے بدلاؤ کرنے ہیں تاکہ آپ اچھے کرم کریں اور آپ کو اچھے فل بھی مل جائے جی دوستو ان میں یہی بھینیتہ ہے کہ آپ اچھے کرم تو کرتے ہیں لیکن واش میں دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ کونسے سمجھ پر آپ کو کونسا موڑ لینا ہے جی دوستو یہاں کلیوگ ہے یہاں پر چھنڈ چھنڈ میں سمجھ کے جیسا پرورتن ہوتا ہے ویشے ویکتی کے سوچنے کے طریقہ میں بھی بدلاؤاتی رہتے ہیں دوستو انشوار نے اس پرکرتی کی جو رچنا کی ہے وہ کافی ادبوت ہے دیکھنے کے نجریہ کو بدل دیتا ہے دوستو ہم جو پیڑ پودھے برکچ جو بھی زیوزانتو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پہلے شئی ہے لیکن دوستو ہم آکش بھی کوئن کے پیچھے کا رہش بتا دے کہ یہاں اشور کا بھیجاوہ یہ شاد چیز ہے جو کہ آپ کے مائنڈ کو جو کہ آپ کے سوچنے کی سکتی کو پرورتت کر دیتا ہے جو ویکتی ایک پیڑ میں اگر سچا آس لگا کر بیٹھتے ہیں وہاں پیڑ ان کے لیے زڑی بوٹی بن جاتا ہے اور ان کے شال پرانا روگ ان سے ختم ہو جاتا ہے اور جو ویکتی یہاں چیز نہیں جانتا وہ لاکھوں روپیہ کھرچ ڈوکٹر کے پاس کرتے ہیں جو دوستو اور اشی پرکار آپ شبی کو بدہ کیا اشور کا ہی اشاہ شنکیت ہے جنہیں آپ کو شمج کر اپنی جنو کالمی اوپیو کرنا ہے کہ کیشے ویکتی کے دیکھنے کے شوچنے کے نظریہ بدلتے ہیں اور آپ کو بھی شمی کے شاتھ بدلنا ہوگا جو دوستو کہ دوستو آپ تو بہت ہی اچھے ہیں اپنے نظروں میں کو بتا دیں کہ جس ویکتی کے لیے آپ اچھے کاری کر رہے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ آپ اچھے کر رہے ہیں اگر ان کو لگ بھی رہا ہے کہ آپ ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو دوستو یہاں چھن بھڑ کے لیے لگے گا جب تک آپ ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں اور جب ان کا دیکھنے کا نظریہ بدلے گا جب یہ پرکرتی کے ان چیزوں کو دیکھے گا تو دوستو ان کے اندر کچھ نئی چیزیں آئیں گے جن سے آپ کا کیا ہوا جو مدد ہے جو شاہتہ ہے وہ انہیں بھول کر آپ کے اندر کی جو برائی ہوگی انہیں اکشوشت کرے گا اور آپ کو بھی برائی کہتے گا جی دوستوں تو آپ کو اپنی جنکال میں کرنا کیا ہے کہ جو وقتی اس کلیوگ میں آپ کے شاد جزتہ ورطاب کر رہا ہے دوستوں انہیں آپ کو بلکل بھی برائی بھلا نہیں کہنا ہے بس کی آپ کو ان سے شکنا ہے کیونکہ جو آپ کے شاد پورا کر رہا ہے انہوں نے کئی اور شکھی لیا تب ہی تو آپ کے شاد پورا کیا ہے پر آپ کو کہاں پر شکنا ہے تو دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کو اسی بیکتی سے شکنا ہے جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جو آپ کے اوپر چھل کرتے ہیں جو آپ سے بشواس کے وعدے کر کر آپ کو دھوکے دیتے ہیں تو دوستوں آپ کو بھگوان نے انہی چیز شکنے کا وردان دیا ہے شکنے کا موقع دیا ہے اور آپ انہیں شمع نہیں پاتے اور عشور سے کہتے ہیں کہ ہے عشور آگر ہم سے کون شی بھول ہو گئی ہے کہ ہم جن سے اچھا رہتے ہیں وہی ہم سے برا ہو جاتے ہیں جن کے شاد ہم اچھا کرتے ہیں وہی ہمارے شاد برا کر دیتے ہیں تو دوستوں آپ کو اپنے شوچنے کا نجریا بدلنا ہوگا عشور کے دیبی شکتیوں کے نشار آپ کو پنجن کالپی کاری کرنا ہوگا جس پرکار عشور کی دیبی شکتیاں ہمیں دیکھتا نہیں بلکہ ہمارے آش پاس گھنگتے ہیں بس ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارے دل کا بشواس جو ہمارے دل میں آتا ہے کہ عشور ہماری شاد ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کریں وہ کام کریں یہ کام نہ کریں جی دوستوں اگر آپ کے دل میں سچا آستہ ہے عشور کو لے کر اگر آپ کے من میں عشور کے لکر سچا شردہ ہے تو دوستوں یہ بات آپ کو پہلے شئی پتا چل جائے گا کہ کون شاہ ویکتی آپ کو دھوکے دینے والے ہیں بشرتی آپ کو اپنے دل کی شننا ہوگا جی دوستوں بہت بار لوگ ایشی کرتے ہیں کہ دل جو کہتا ہونے چھوڑ کر دماغشی کام لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہو شکتا ہے دوستوں جو دماغشی کام لیتا ہے وہ خود کی سنتا ہے اور جو دل شک کام لیتا ہے وہ عشور کی سنتا ہے اور دوستوں عشور بھی بھگوان شرکش نے بھی یہاں بات کیتا میں کہی ہے کہ جو ویکتی جو بھگ مجھ میں اپنا شب کچھ ارپن کر دیتا ہے جو اپنے جیت کا اپنے ہار کا پرواہ نہیں کرتا وہ شب کچھ مجھ پر چھوڑ دیتا ہے تو ان کے جنکال کی شاری جمعیداری مجھ میں آ جاتی ہے جو دوستوں اور عشور بھی انہیں کبھی بھی اشفل ہونے نہیں دیتے تو دوستوں آپ کو اپنی جنکال میں کیا کرنا ہے کہ شمی کے اشارت عشور کی بھگتی میں بھی رہنا ہے شمی کے شاتھ آپ کو جو لوگ دھوکی دیتے ہیں ان سے بھی شملنا ہے ان سے شکنا ہے اور آنے والی جنکال میں گلتی کرنا شبچنا ہے جو دوستوں جو گلتی آپ کے شاتھ ہو جاتی ہے ان پر اپسوس کرنے کے بزائے آنے والی شمی پر آپ کو دھیان دینا چاہیے یہی اس کلیوک کا نیم ہے جو ویکتی اپنے ہار کو چھوڑ کر آنے والی شمی کی طرف دیکھتا ہے دوستوں وہ کبھی اشفل نہیں ہوتے اور جو لوگ ہار پر شوک مناتے رہتے ہیں آنے والی شمی تک سوچتے رہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئے یا پھر کشی نے ہم کو دھوکا دے دیا ان میں ہمارا بہت بڑا نقشان ہو گیا ہے دوستوں یہ کلیوک کی اشفل ہونے کا پہلا چرن ہے تو کبھی بھی آپ کو اس کلیوک میں اشار نہیں سوچنا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں یا پھر آپ کو کشی نے دھوکا دیا ہے یا پھر آپ اشفل نہیں ہو شکتی دوستوں شمی کے شاتھ بدلنے والا انشان اس کلیوک میں آگے بڑھے گا ایشا بھگوان شری کشن نے چین کیا ہے گیتہ میں تو دوستوں آپ کو اپنی جنکال میں بش یہی یاد رکھنا ہے کہ شمی کے شاتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنے شپ اچھائی کو دیکھنا ہے برائی تو بہت ہی لوگ دکھانے کا پریاش کریں گے لیکن آپ کو ہمیشہ اپنی جنکال میں اچھائی کو دکھنا ہے آگے بڑھنا ہے کبھی بھی اپنی گلتیوں کو ہار نہیں ماننا ہے بلکہ ان گلتیوں سے سیکھ لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے کیونک دوستوں بھگوان اگر ہمیں گلتی کراتا ہے ایشکلیوک میں ہمیں کوئی شنکے دیتا ہے تو دوستوں ان کا مطلب یا نہیں ہے کہ ہم ہار گئیں دوستوں اگر آپ ہاریں گے نہیں تو جیت کا اصلی سچ آپ کو کشا پتا چلے گا کہ آخر جیت ہونے پر کونسی خوشی ملتی ہے تو دوستوں جیونکال میں ایشکلیوک کو شمعنے کے لیے ایشکلیوک میں جیونیاپن کرنے کے لیے آپ کو ان کڑوے باتوں پر دھیان دینا ہی ہوگا ہم آپ کو دوبارہ یہاں بات بتا دیں کہ ایشکلیوک میں جیونیاپن کرنے کے لیے آپ کو تین چیزوں کا وشیس دھیان رکھنا ہوگا کہ جب بھی آپ کی جیونکال میں ہار کی گھڑی آتی ہے دوستوں ایشکل کوئی انسان نہیں ہے کہ جن کے جیونکال میں ہار نہ ہو اور وہاں صرف جیت کی شکر پر چڑھتا ہے دوستوں ایشکل ہر کسی کے جیونکال میں ہوتا ہے کہ جب وہ ہارتا ہے تو آپ کو وش میں اپنے ہار کا شوق نہیں منانا ہے جو لوگ آپ کو دھوکے دیتے ہیں ان پر پیشتاوا کر کے اپنے شمعے کو نشت نہیں کرنا ہے بلکہ آنے والی جیونکال کے اوشوروں کی اور بڑھنا ہے جو بھگوان شرم کے دیتے ہیں جو آپ کی دل سے باتیں آتی ہیں ان پر آپ کو یقین کرنا ہے اور ہمیشہ کاریوں کی شروعات کرنے سے پہلے آپ کو ایشور کا شمعن کرنا ہے کہ دوستوں ایشور نہیں ایشکل یوگ کی رچنا کی ہے ایشکل یوگ میں کشی آپ کو جیونکال کرنا ہے کونسا کاری کرنا ہے کونسا کاری نہیں کرنا ہے وہ ایشور ہی بتائیں گے اور دوستوں ایشور سے جھوڑنے کے لیے آپ کو کوئی اور جانا نہیں ہے بش اپنے من میں اشور کو یاد کیجئے اپنے دل میں اشور کا بھاش کیجئے دوستوں ہمیشہ اشور آپ کی اشارت ہے جب آپ کو اشارت لگی تو سمجھ لینا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کاریوں میں اشفلتہ نہیں مل سکتی اگر آپ کو اشفلتہ مل بھی جائے گی تو دوستوں آپ کو یہ بات پتا چلے گا کہ اشفلتہ میری نہیں بلکہ اشور کا ہے اور اگر یہاں اشفلتہ ہم کو ملی بھی ہے تو آگے ہمیں بہت بڑی خوشکبری ملنے والی ہے یا پھر بہت بڑی شفلتہ ملنے والی ہے ان کی جہاں آپ کے اندر رہے گی جن سے آپ کبھی بھی ناکھوش نہیں ہوں گی تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ بیڈیو آپ شبی کو بہت یادہ پسند آیا ہوگا آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا دوستوں اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ یہ بیڈیو ہمیں بہت اچھا لگا ہو یا پھر کونسا چیز آپ کو اچھا لگا ہو کونسا بات آپ کو اچھا لگا ہو دوستوں اگر آپ کو اچھا لگا ہو دوستوں اگر آپ کو اچھا لگا ہو شادی دوستوں اور اشید اگر مہت پون جنرکارو کے لیے چیل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ دوستوں آنے والی شمیہ میں بھی ہم آپ کو بہت دیو مہت پون مہت پون ویڈیو دے شکیں دھنیواد آپ کا دن شب رہے